شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے قبل سنیے آہم قبروں کا خلاصہ پاکستان اور روس نے تیر اور گیس اور تمنائے کے شعبوں میں مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ورکنگ گروپس قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے پاکستان اور بلجیم نے میشہ تجارت اور سمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے پاکستان نے ایرانی حکام پر زور دیا ہے کہ بلجیستان کے ظلہ پنجگور میں سرحت پار سے ہونے والے دیشت کردھملے کی جامعے تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹیرے میں لائیں اور اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مقرے کنارے میں جینین مہاجر کیمپ میں مزید دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے خبری تفصیل کے ساتھ پاکستان اور روس نے تیل اور گیس اور تمنائے کے شعبوں میں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ورکنگ گروپس قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رہاستام آباد میں پاکستان اور روس بینالق حکومتی کمیشن سیشن کی باتچیت کے دوسرے مرحبن ہوا جو آج مسلسل دوسرے دن بھی جاری رہا وفود کی سطح پر باتچیت میں تمنائی تیل اور گیس زراعت تجارت سرمایہ کاری سنت تعلیم اور سائنس اور ٹیکنولوجی کے شعبوں پر توجہ دی گئی انہوں نے مواصلات پوسٹل سرویسز اور ریلوی کے شعبوں میں تعاون پر بھی تباتے خیال کیا انہوں نے تمنائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروق دینے کی خواہش کا اعادہ کیا روسی وفد نے ضرورت پر زور دیا کہ پاکستان کو تحقیق اور سائنس اور ٹیکنولوجی کے شعبوں میں اپنے کوششیں تیز کرنی چاہیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کی موقع پر بیلجیم کی ہم منصب حیدیجہ حال لا بہب سے ملقات کی اور باہمی دلچسپی کے علاقے اور عالمی امور پر تباتے خیال کیا بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے سلاح متاثرین کے لیے بیلجیم کی امداد کو سراحا فرقین نے مغاشی تجارتی سرمایہ کاری اور ثقافتی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عظم کا اظہار کیا اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے عالمی بینک کے مینیجنگ ڈیریکٹر اوپیشن اکسل وینٹ ٹیرن برگ سے بملاقات کی اور پاکستان کے ساتھ روابط پر تبادلے خیال کیا انہوں نے جنیوہ میں موسمیاتی طور پر محفوظ پاکستان کونفرس میں عالمی بینک کی جانب سے دو ارب ڈالرز کے وعدے کو سراحا اور بڑے ترقیاتی شراکتداروں کی طور پر اس کے اہم کردار کا بھی ذکر کیا دونوں رانوماوں نے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے عظم ساہر کیا منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سلاب زدگان کے لیے بین الاقامی امداد بھر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وزیرات منصوبہ بندی میں ایک خصوصی پروجیکٹ سے قائم کیا جائے گا جنیوہ کونفرس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درامت کے بارے میں آج اسام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دس ارب نوے کروڑ ڈالر امداد ملے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تعمیر نو کی حکمت عملی کو دنیا بھر میں سراہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ خصوصی پروجیکٹ یونٹ بہترین پروفیشنلز اور ماہرین پر مشتمل ہوگا بین الاقامی امداد کے منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عظم کا عیادہ کرتے ہوئے وفاق وزیر نے کہا کہ کسی تیسر فرق کے ذریعے آڈٹ یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے یہ منصوبیں فوری طور پر شروع کیے جائیں گے پاکستان نے ایرانی حکام پر زور دیا ہے کہ بلوچستان کی ظلہ پنجگور میں سرد پار سے ہونے والے دیشتگر حملے کی جامع تحقیقات کو یقینی بنائیں اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹینے میں لائے جائے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز ورابلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ دیشتگردوں نے پاک ایران سرد کے ساتھ کرنے والے سیکیورٹی فورسس کے دستے کو نشانہ بنانے کے لئے انعانی سرزمین استعمال کی انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان میں سرد پار حملوں کے لئے استعمال نہ ہونے کو یقینی بنائے گا ترجمان نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دیشتگردی کی مذہمت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ پختہ عظم بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے سرزمین ایران میں سرد پار حملوں کے لئے استعمال نہیں ہوگی اور ہم ایران سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان اور ایران ہم سائے ممالک ہیں اور ہمارے رابطے کے ذاڑے فعال ہیں پنجاب اسمبلی کے سپیکر محمد سبتین خان نے نگرام وزیرالہ پنجاب نامزد کرنے کے لئے ایک چیئر رکنے کامیٹی تشکیل دی ہے کامیٹی کے ارکان میں میاستم اقبال بشارت راجہ مغتوم حاشم جمعبق ملک احمد خان سید حسن متزا اور ملک ندیم کامران شامل ہیں کامیٹی وزیرالہ پنجاب پرویز اللہی اور سابق قائد اسپی اقتلاف حمزہ شہباز شریف کی طرف سے بھیجے گئے ناموں میں سے نگرام وزیرالہ کی نام کو تین دن میں حتم شبل دے گئی اسرائیلی فوج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں مہاجرین کے کیمپ میں ایک کیچر سمیت دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا اینی شاہدین نے بتائے کہ اسرائیلی فوج کے خصوصی دستو نے جینین مہاجر کیمپ پر حملہ کیا اور چار فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اس واقعے کے بعد رماما مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید فلسطینیوں کے ساتھ تعداد سترہ ہو گئی ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تفضیحوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیس افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہر آسمی اور اسمی بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں